موسیقی موسیقی ویلکم ٹو می نیو لاغ ہلو اور اسلام علیکم ایوریون سو آج ہم نے سوچا ہے گرمی بہت ہے تو ہم جا رہے ہیں ونٹر لینڈ سو چلتے ہیں ونٹر لینڈ ہم پہنچ کے ہیں ونٹر لینڈ اور ونٹر لینڈ میں تو بہت ہی راشت ہے کیونکہ آج ویکنڈ بھی اور گرمی بھی بہت ہے جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں دھوپی پھر سیدھا ہم گئے کاؤنٹر پر لی ٹکٹ اور ٹکٹ لینے کے بعد جیسے ہی میں پیچھے مڑا اور میں نے دیکھا یہاں پر تو بہت ہی راشتہ اور ہماری باری نیکس تھی اس سے پہلے بھی ایک سلوٹ تھا جنہوں نے جانا تھا ہماری باری آنے کے بعد لی ٹکٹ اور لگ گئے لائن میں کیونکہ آگے بہت ہی لمبی لائن تھی اور ہمارے سے پہلے بھی لوگ ویٹنگ کر رہے تھے تو اب ہم نے یہاں سمیٹ کروانی ہے ٹکٹ اور اندر جانا ہے یہاں پر ہمیں دیئے گئے لانگ کورٹ اور گلوفز اور ہم نے ایک ہی انٹری ونٹر لینڈ کے اندر باہر تو بہت ہی گرمی تھی اندر ہوتے ہی حالات بدل گئے جذبات بدل گئے والا سین تھا کیونکہ اندر بہت ہی ٹھنڈ تھی مائنس ٹین ٹیمپریچر تھا اور انٹری کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہمیں اتنے لانگ کورٹ کیوں دیے جا رہے ہیں بٹ اندر جا کے پتا چلا کہ واقعی ان کی ضرورت ہے ہمیں اس کے بعد سیدھا ہم پہنچے سنو فال کی طرف ہم نے انجوائے کیا جیسے کہ لوگ کرتے ہیں یوزلی اور پھر ہمارے آگے سے ایک انکل گزارے تھے وہ سلپ ہوئے تو ہم نے بھی تھوڑ اسی اتیاد کی اس کے بعد ہم نے لیا یہ والا جھولا اس کے اندر آپ نے رسی کو ہول کرنا ہے اور یہ آپ کو تھوڑ کریں گے دوسری سائٹ پہ it was daily fun بٹ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا سٹارٹنگ میں بعد میں سب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بچوں کو دیکھ کے میرا بھی دل گیا کہ میں یہ والا جھولا لیتا ہوں بٹ ایک آنٹی تھی وہ کہتی ہے میں نے پہلے بک کیا ہے اپنے بچوں کے لئے پھر ہم بیٹھے جھولے کے اندر اور سٹارٹنگ میں سلو سلو چلتا رہا پھر یہ تیز ہو گیا اور پھر ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ فوٹوز اور ویڈیوز بنائی جائیں وہ بنانے کے بعد ہم نکل پڑے ونٹر لینڈ کے اوور ویو کی طرف کافی فیملیز آئی ہوئی تھی جن میں بچے بھی تھے بوڑے بھی تھے اور جوان بھی تھے اور دھیر سارے سٹیچوز تھے جو برف کے بنے ہوئے تھے اور ایون کے بچے تھے جو انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی جو ونٹر میں ہم یوز کرتے ہیں سو انہوں نے یوز کی تھی وہ ونٹر لینڈ میں بچے اپنے پیرنس کے ساتھ تھے اور کچھ تو اتنے چھوٹے تھے کہ مجھے خود ارانگی ہو رہی تھی کہ یہ کیا کرنے ہیں ویکنڈ تھا گرمی تھی تو پیرنس نے کہا کہ انہوں نے بچوں کو بھی انجوائے کرائے جائے اور یہاں پر ڈیر سارے سلائیڈز تھی کچھ ڈیفرنٹ چیزیں تھی اور ایون کے ایک فیملی فوٹو بنا رہی تھی تو ہم آنے لگے ہم نے پھر سائٹ پہ ہو گئے کہ اچھا ہے نہیں لگتا ان کو فوٹو بنانے دینی چاہیے اور سامنے نہ کچھ ہٹنگ روبورٹس تھے میرا بھی دل کیلوں لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور ہم نے واپس جانا تھا اور ساتھ ہی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے جیسے فلو سٹارٹ ہو گیا ہے تو پھر ہم واپس جلے گے thank you for watching my vlog for more updates do like subscribe and share my channel see you next vlog take care and Allah حافظ